بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹن آرڈر آئے گا تفصیل سے اس کو پڑھ کے پھر پورا ریٹن آرڈر آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اگلے وی لاغ میں اور اس میں پھر کن بنیادوں پر سزا کو موطل کیا گیا ہے کیا گراؤنڈز لی گئی ہیں جج حمایو دلاور کے بارے میں کیا کہا گیا ہے فیصلے کے بارے میں کیا گیا ہے جو ان کی لیگل انڈسٹیننگ ہے جج حمایو دلاور کی اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے جج حمایو دلاور کے کانڈکٹ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے کیون جس طرح سے انہوں نے پروسیڈنگز کو کنڈکٹ کیا تھا جس طرح سے حق کے دفاع سے محروم کرتے ہوئے اجلت میں سزا کا فیصلہ سنایا تھا جس طرح سے گواہوں کو طلب کیے بغیر ٹرائل کو کنکلوڈ کر دیا تھا گواہوں کو طلب کیے بغیر ان کو غیر متعلقہ کہہ دیا تھا تو بہت سارے سکم اس فیصلے کے اندر تھے اور ان سکم کی وجہ سے یہ فیصلہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سسٹینبل نہیں ہے اس کا جو فیٹ ہے اس کی جو قسمت ہے وہ یہی تھی کہ اس نے ٹرن ڈاؤن ہونا تھا سیٹسائیڈ ہونا تھا بہت اچھا ہوتا اگر فوری طور پر ہو جاتا آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آمیر فاروق کا ایک کومنٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شورٹ سینٹنس ہے یعنی کہ تین سال کی جو سزا ہے یہ شورٹ سینٹنس ہے تو یہ تو بغیر نوٹس کے بھی موطل ہو جاتا ہے لیکن وہ سینٹنس جو بغیر نوٹس کے بھی موطل ہو سکتا تھا اور فوری طور پر ہو سکتا تھا اس کو موطل کرنے میں تقریباً کوئی چوبیس دن لگ گئے کیونکہ پانچ اگست کا فیصلہ ہے اور آج ہے انتیس اگست تو اب یہ فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ریٹن آرڈر آئے گا تو تفصیل سے پورا فیصلہ پڑھ کے آپ کے سامنے اس کے اوپر خصوصی وی لوگ کروں گا لیکن اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے امران خان کی لیکن اس کے باوجود امران خان صاحب فی الحال رہا نہیں ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ جیسے یہ خبر آئی ہے کہ جی اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا تھوڑی دیر بعد ہی دوسری خبر آ گیا ہے کہ جو سائفر کے حوالے سے خصوصی عدالت کا قیام ہوا ہے اس کے جو جج ہیں اب الحسنات صاحب انہوں نے سپریٹینڈنڈ اٹک جیل کو ایک فیصلے کی کوپی بھیجتی ہے عدالت کی طرف سے گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کو کل تک جیڈیشل ریمانڈ پر رکھیں اور کل عدالت میں پیش کریں تو اب سائفر کا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے اس کی ایک فی ایار کا اندراج تو ہوا ہوا ہے اور اگر سائفر کو آپ چھوڑ بھی دیں تو دیگر بھی مقدمات میں حکومت کامیاب ہو چکی ہے امران خان کی جو زمانت کی اپلیکیشنز تھی ان کو خارج کروانے میں on the basis of his non attendance اور کیونکہ وہ حاضر نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ وہ جیل میں کہتے ہیں اس وجہ سے کوئی سترہ اٹھرہ کے قریب کیسز ایسے ہیں جس میں میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوا ہوں کہ ان کی زمانتیں خارج ہو چکی ہوئی ہیں تو میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ اب اگر جب بھی یہ فیضلہ موطل ہوگا تو اس کے بعد پھر دیگر کیسز میں جن میں زمانتیں خارج کروا چکی ہے حکومت وہ ان سے استفادہ کرنا شروع کر دے گی کوئی دو میں ڈالے گی گرفتاری پھر اگلے دو میں پھر اگلے دو میں تو وہ سلسل آپ شروع ہو ہے کہ جس میں اب امران خان صاحب کو ایک کیس میں ریلیف ملے گا تو دوسرے میں ان کو گرفتاری ڈال کے نظر بند کرنے رکھا جائے گا دوسرے میں ملے گا تو تیسرے میں تیسرے میں ملے گا تو چوتھے میں تو اس سلسلہ بھی اس طرح سے جاری رہے گا لیکن یہ ہے کہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ بروقت فیصلے دیتی رہے عدالتیں جو ہیں وہ اگر ایکسپیڈیشیسلی ڈسپوزل کریں ان اپلیکیشنز کی پیٹیشنز کی جو بھی بیل کے حوالے سے ا امران خان کی ٹیم فائل کرے گی ویسے ٹیم کے حوالے سے ایک قویق اپ ڈیٹ آپ کو یہ بھی دوں کہ انہوں نے ایک یہ پیٹیشن بھی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی بھی اور کیس میں امران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے اور یہ جو سائیفر والا گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے کہ کسی بھی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اس پیٹیشن کا فیٹ کیا ہوگا یہ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا لیکن مجھے ل لگ یہ رائے کہ اس میں مشکل ہے کہ جس مطلقہ عدالت میں انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے اس عدالت سے انہیں ایسا کوئی ریلیف ملے کہ کسی بھی کیس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے یا جتنے بھی کیسز میں گرفتاری ان کی ڈالی چاہ رہی ہے اس کو غیر قانونی تصور کیا جائے میرا نہیں خیال کہ عدالت یہ ریلیف دے گی یا دے سکے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوگا یہی کہ جیسے جیسے گرفتاری ڈلتی جائے گی ویسے ویسے پھر عدالت اس کو میرٹس کے اوپر ڈسپوز آف کرے گی مثال کے طور پر جس کیس میں بھی گرفتاری ڈلتی ہے اس میں پھر میرٹس کے اندر عدالت دیکھے گی اور پھر زمانت بنتی ہوگی تو زمانت دے گی عدالت یہ سلسلہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ جو اب لیٹیگیشن کا ایک سلسلہ ہے جس کے لیے وہ منٹلی پرپیرڈ تھے کافی عرصے سے اور وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ جی مجھے گرفتار کریں گے ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر کے لیے کریں تو وہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں سے اس پروسس میں سے اب ان کو گزرنا پڑے گا اور وہ گزر بھی رہے ہیں اور ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکھے گا کیونکہ مقدمات تو بہت سارے ہیں مقدمات تقریباً کوئی ایک سو سی کے قریب بکول عمران خان خود ہیں اور ان میں سے جتنے مقدمات میں گرفتاری کا بندوبست کر چکے ہیں ابھی یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ ابھی صرف سائیفر والا معاملہ سامنے آیا تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب پولیس لہور پولیس یہاں سے ٹریول کر کے اٹک گئی تھی اور جو نوہ میں کے کیسز ہیں ان کیسز میں انہوں نے وہاں جا کے عمران خان کو نہ صرف یہ کہ انویسٹیگیٹ کیا تھا بلکہ اپنی تفتیش وغیرہ کر کے پھر وہ وہاں سے واپس آئیں اور ان کیسز میں بھی ابھی مثال کے طور پر سائیفر ایک معاملہ ہے ان کیسز میں پھر وہ گرفتاری کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس میں علیدہ سے پھر پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم ہیں ان کو زمانتوں کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا اور وہ زمانتیں جو ہیں فائل کرنی پڑیں گی اور عدالت سے ریلیف لینا پڑے گا اب آخر میں یہ کہ میں صرف یہ اب انتظار کر رہا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے میں کیا لکھا ہوگا سٹنلی عدالت کا جو فیصلہ ہے لیگلی تو کافی حد تک میں اس کو پرسیف کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن جس طرح سے یہ معاملہ چلا اس کا توشہ خانہ کا اور جس طرح سے ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگ چلی اور جس طرح سے جد صاحب کا کانڈک تھا اور جو ان کا رویہ تھا اور جو اجلت انہوں نے دکھائی اور انصاف کے تقاضوں کو جس طرح سے انہوں نے وائلٹ کیا اس کی خلاف ورزی کی اور جس طرح سے انہوں نے بارہ بجے کہہ کے کہ ساڑھے بارہ بجے فیصلہ آئے گا اور پھر تیس منٹ میں تیس صفات کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے بعد پھر وہ چلے گیا اور پھر ان کی جو اس سیچویشن ہے وہ اس حد تک عجیب و غریب ہے کہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر دیا اسلام بات ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بارے میں کورٹ کیا کہے گا دیکھیں مطلب کہ آپ نے ایک فیصلہ معتل کر رہے ہیں تو اس فیصلے میں کچھ تو غلط ہے نا جو کر رہے ہیں اب غلط فیصلہ ٹھیک ہے غلطی اگر غلط فیصلہ غلطی سے ہو گیا ہے جو کہ اکثر ہوتے ہیں عدالتوں میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے سیٹسائیڈ بھی ہوتے ہیں وہ ٹرن بھی ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ بھی کر دیتی ہوتی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے ججمنٹل ایرر کی گنجائش موجود ہوتی ہے لیکن اگر غلط فیصلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو کہ جان بوجھ کے نظر انداز کر دی گئی تھی عدالت کی طرف سے تو اس پہ موجودہ عدالت جس نے اپیل سنی ہے اور جس نے فیصلہ موطل کرنا ہے وہ کیا فائنڈنگ دے گی اپنے سب آرڈینٹ جج کے حوالے سے وہ کیا فائنڈنگ دے گی یہ دیکھنے میں میں انٹرسٹڈ ہوں زیادہ دلچسپی ہے لیکن جیسے ہی فیصلہ آئے گا پھر آپ سے شیئر کریں گے ابھی تک کے لیے یہ ایک آخری چیز اس وی لاغ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کم اس کم ہوگا یہ کہ جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کا سٹیٹس کونوکٹ سے اب نکل کے انڈر ٹرائل پریزنر پہ آ گیا ہے کیونکہ کنوکشن تو ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے سزا ان کی سسپینڈ ہو گئی ہے تو اب ان کو وہ کیسز میں جو ہے وہ جیڈیشل ریمانڈ میں جیسے انہوں نے کہا ہے پیش کریں تو این ممکن ہے کہ خان صاحب کو اب وہاں پیش کیا جائے لیکن این ممکن ہے کہ ججوں کو وہاں جیل بیجا جائے عمران خان کی پروسیڈنگز کو آگے چلانے کے لیے لیکن پھر بھی کافی حد تک چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ان کے لیے اب نرم ہوں گی اور راستے آگے کھلیں گے شکریہ وی لاغ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ